بھارتے کھلاریوں کا شاندار تدرشن کھیل جگت سے جڑی ایسے ہی کچھ اور انٹریسٹنگ خبروں کو جانے کے لیے آئیے چلیں کھیل چنکر ٹیم انڈیا کے مکھے کوچ کے تلاش کو لے کر بی سی سی آئی سچپ جیش شاہ نے ایک بیان جاری کیا اس میں انہوں نے ان میڈیا ریپورٹس کو خارج کر دیا جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رکی پانٹنگ یا جسٹن لینگر سے اس مسئلے پر باز کی گئی ہے جیش شاہ نے صاف کیا کہ نہ تو انہوں نے اور نہ ہی بی سی سی آئی کے کسی بھی ادھیکاری نے ارسٹریلیا کے کسی بھی پوروکھے لاری کو ٹیم انڈیا کا کوچ بنانے کو لے کر آفر دیا ہے شاہ کے مطابق ایک عرب فینس کی آکانکشاؤں کو پورا کرنا ایک بڑا سمبان ہے پر بی سی سی آئی صحیح امیدوار کا چین کرے گا سچین تیندولکر نے توشل میڈیا پر اپنی بیٹی کو لے کر ایک پوسٹ شیئر کی اس میں سچین نے بتائے کہ ان کی بیٹی سارا نے پلینیکل اور پبلک ہیلتھ نیوٹریشن میں ماسٹرز ڈگری پوری کر لے سارا نے یونیورسٹی کالیج لندن کے دپارٹمنٹ آف میڈیسن سے دسٹنکشن کے ساتھ یہ سفلتہ حاصل کی سچین نے اس کامیابی پر خوشی جتائی اور لکھا کہ انہیں سارا پر گرب ہے 66 سال کی سیلی بارٹن انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ عمر میں ڈیبیو کرنے والی دنیا کی پہلی کھراری بن گئی انہوں نے زبرالٹر کے لیے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز میں ڈیبیو کیا سیلی کی ٹیم زبرالٹر نے اسٹونیا کے خلاف مقابلہ جیتا تیرنداجی وشکپ کے دوسرے چورن میں بھارتی کھلاڑیوں کا شاندار پردرشن جاری ہے جوتی سریکھا وننم اور پریانش کے جوڑی کمپاؤنڈ مرشد ٹیم اسپردھا کے فانل میں پہنچ گئیں جبکہ ڈیپی کا کماری نے شاندار واپسی کر سنگل کے ریکرب سمی فانل میں چکھے بنائی